پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا آسم جمیل کے واقعے کا نوٹس آر پی او ملتان سے ریپورٹ طلب شفائد اور فراندک ریپورٹ کی روشنی میں موت کی وجوہات کا تین کیا جائے ڈی پی او خانے وال سینئر پولیس افسران موقع پر مجود شفائد اکٹھے کرنے کے لیے پولیس کو آئی جی پنجاب نے آرڈر دے دیا ہے پاکستان کے مشہور مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے آسم جمیل کو نامعلوم افراد نے گولی ماری آسم جمیل جاں باک ہو چکے ہیں پاکستان کے مشہور مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات کی خبر سنتے ہی فینز کافی آپ دیدہ ہوگے کیونکہ تارک جمیل کی کافی فین فالونگ ہے تارک جمیل کے بیٹے کی خبر سن کر آئی جی پنجاب نے فورا نوٹس لیا اور آر پی او بلتان سے رپورٹ طلب کی شواہد اکٹھے کر لیے گیب آئی جی پنجاب کا دعویٰ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انوار کا کہنا ہے کہ ہم نے شواہد اکٹھے کر لی ہیں آپ کو جلد رپورٹ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم دین حضرت مولانا مولانا تارک جمیل کے بیٹے آسم جمیل پر قاتلانہ حملہ زلہ خانے وال تیسیل میہ چنو طلبہ یہ اسپتال میں موجود بڑی تعداد میں لوگ قاتلانہ حملہ اور خبر آ رہی ہے ذرائع کے مطابق کے آسم جمیل مفاد پا گئے اس ٹیم موجود ہم پلمڈن ٹیم موجود ہم پا گئے